اسٹیو کر بیٹھے علماء اکرام سامنے بیٹھے ہوئے سامنے اکرام پردے میں بیٹھے ہوئے خواتین اسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سبھی حضرات کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں آپ حضرات بڑی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ خلوص کے ساتھ آپ سب نے مل جل کر اس بزن کو رچایا سجایا بچایا ہے اور ہم جیسے ناچیس کو آپ نے مشورہ دیا کہ حضرت جلسہ ہونا ہے تو الحمدللہ جلسہ ہو رہا ہے آج میں سب سے بڑی خوشی کی بات یہ کروں کہ ہم تین دوست جو جامعہ اظہار العلوم نیا بازار جہانگیرین میں پڑھ رہے تھے بہت مدتوں کے بعد تین دوست ایک سٹیج پر ہیں الحمدللہ جس میں محتاج تعرف نہیں نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ و تاری کمر عالم آزمی صاحب قبلہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھی ساتھ فشیب اللسان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد پیغام واسطی صاحب قبلہ جو پورے جاہو جلال کے ساتھ بیٹھے ہوئے میرے بعد ابھی وہ خطاب کے لئے حاضر آئیں گے اور میرے بہت ہی کرم فرما مشفق دوست حضرت تابیس حبیبی صاحب قبلہ مولانا یونس صاحب قبلہ اور ہمارے دل و جان کے بہت قریب رہنے والے سمشیر بابا صاحب قبلہ اور ایک نیا لہجہ جو پہ دونے کے بعد آج پہلی مطلبہ سنوں گا تابیس پیکر شہجاد پریس صاحب قبلہ سے اور امام لوگ بیٹھے ہوئے حافظ چاندلی صاحب حافظ سراث صاحب کس کس کا نام لوں کس کس کا چھوڑ دوں جو زگا جس جگہ ہیں وہی آپ تاب ہیں حضرت محترم بہت لمبی چوڑی گفتگو کے لئے نہیں کچھ لوگوں کی فرمایشتی حضرت آپ بہت محنت کرتے ہیں اور آپ بولتے نہیں ہیں پڑھتے نہیں ہیں تو تھوڑی دیر آپ کا بھی بیان ہو جائے تو بس میں ایک واقعہ مختصرا بیان کر اپنے بات کو ختم کرنا چاہوں گا جو اپنے نبی سے جس طرح محبت کرتا ہے اتنے ہی آواز سے بلند آواز سے پڑھ دے دروس شریف اللہ حمد صلی اللہ دیکھیں جیسا کہ نقیب ہندوستان نے کہا کہ میرے کلام کو انڈیا انڈیا کے باہر کے لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن میں اپنا کلام نہیں بلکہ ایک مشہور نادخواں محمد علی فیضی صاحب کا کلام ہے میں ان کے کلام کو پڑھ رہا ہوں آپ سوچے خود ہی کہ جب ایک شائر دوسرے شائر کے کلام کو پڑھتا ہے تو کیوں پڑھتا ہے کچھ نہ کچھ خوبیہ ہوں گے آپ سے ملازہ فرمایے ایک مطلب دور سے پڑھ دیں اللہ حمد صلی اللہ سیدنا شفیعنا دیکھیں مطلب بلکہ رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے بلے تو بلکہ رحمت کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے کبن کے رحمہ کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے کبن کے رحمہ کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے ارے اپنے دامن میں چھپاتا ہے نعرے تکلیر نعرے رسالت سرکار کی آمد مختار کی آمد حضرت مولانا سرطاج احمد صاحب قبلہ نعرے تکلیر نعرے رسالت بن کے رحمت کوئی آتا ہے سلا جاتا ہے بہت انداز رہا بڑی حیثی کے ساتھ آپ یہ بھی شیر ملازہ فرمالیں اللہ حضرت نے ایک شیر کہا کہ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا آپ شیر ملازہ فرمائیں کہ ان کی آنکھوں سے ہر ایک آسکتہ پکنے والا ان کی آنکھوں سے ہر ایک آسکتہ پکنے والا یہ ایسا شیر ہے کہ سمسیر بابا ضروری نام دیں گے انساءاللہ کہ ان کی آنکھوں سے ہر ایک آسکتہ پکنے والا بھانجا ویٹھا تو کہیں ماما بھی ویٹھا ہوگا وہ بھی انساءاللہ آئے گا کہ ان کی آنکھوں سے ہر ایک آسکتہ پکنے والا ہر نار دو سخ کو بجھاتا ہے چلا جاتا ہے دو سخ کو بجھاتا ہے چلا جاتا ہے ایک واقعہ کرامت خواجہ صاحب کیا ملاحظہ فرمائیں کی حکم خواجہ ہو تو خادم بھی انا ساگر کو حکم خواجہ ہو تو خادم بھی انا ساگر کو کی حکم خواجہ ہو تو خادم بھی انا ساگر کو حکم خواجہ ہو تو خادم بھی انا ساگر کو ایک کاسے میں اٹھاتا ہے چہلا سبان اللہ سبان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کیامت خاجہ کا ہندوستان مالک ہندوستان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبان اللہ سبان اللہ ایک کاسے میں اٹھاتا ہے چہلا جاتا ہے جو گی جائپال جب حضرت خواجہ مہد الدین چستی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کے ہار پر کلمہ پڑھا تو کہا سرکار میں آپ کا نوکر ہو گیا ہوں مجھے کوئی ڈوٹی دے دی جائے تو میرے خواجہ نے کہا کہ اب قیامت تک کوئی بھدکا ہو اس کو راستہ دکھاؤ شیر ملازہ فرمائے کہ اب بھی اجمیر میں عبداللہ بیابانی ہے اب بھی اجمیر میں عبداللہ بیابانی ہے کہ اب بھی اجمیر میں عبداللہ بیابانی ہے اب بھی اجمیر میں عبداللہ بیابانی ہے اب بھی اجمیر میں عبداللہ بیابانی ہے ارے راہ بھٹ کو کو دکھاتا ہے چلا جاتا ہے راہ بھٹ کو کو دکھاتا ہے چلا جاتا ہے آخری شیر آپ اس شیر کو سن لیں مولوی اسلام صاحب نے اس شیر پڑھا تھا اسی حوالے صاحب دیکھائیں میرا صابر وہ ولی ہے کی جناسا اپنا 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 آتا ہے خود ہی پڑھاتا ہے چلا جاتا ہے آتا ہے خود ہی پڑھاتا ہے چلا جاتا ہے صابر وہ ولی ہے کی جناسا اپنا آتا ہے خود ہی پڑھاتا ہے چلا جاتا ہے حضرات محترم بس دو چار دس میں ٹاپا رو برداز کر لیں کہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں ارسار فرمایا تحقیق کیا گیا تمہاری جانب اللہ کی طرف سے نور اور روسر کتاب آج ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آمد مصطفیٰ کے خوشی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم جو اس بزن کو سجایا ہے آمد سرکار پر سجایا ہے سب خوشیاں منا رہے ہیں سارا عالم نبی کے ولادر کی خوشی میں خوشیاں منا رہا ہے اگر کوئی رو رہا ہے تو سیطان رو رہا ہے ہم نبی کے ماننے والے رحمان کے ماننے والے ہم خوشیاں منا رہے ہیں اور جو سیطان کے ماننے والے ہیں وہ اپنے سر کو پیٹ پیٹ کر رو رہے ہیں لیکن خوشیاں منانوں میں سب سے زیادہ خوشیاں ہماری بہنوں کو ہماری بیٹیوں کو منانا چاہئے ہیں میں بس یہ ایک واقعہ بہن کر کے ایک ختم کا دوبنے باق سرکار کے آنے سے کم اس دنیا کا عجب حال تھا جس طرف نظر اٹھا کر دیکھئے برائی برائی کا دو دورہ ہے ایک بھائی کی تلوار دوسرے بھائی کے گردن کو اڑانے کے لئے تیار زنا عام چوری عام دواؤ کے حق کو کھا لیا جاتا یتیموں کے مال کو غصب کر لیا جاتا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا آج جو ہمارے گھر آگن میں ہماری پچیاں کھیل رہی ہیں یہ کسی اور کا صدقہ میں ہی بلکہ رسولِ حاسمی کا صدقہ ہے حضراتِ محترم میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں بعد ختم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے گلیوں میں کھڑے ہوئے تھے اللہ اللہ آپ کے سامنے ایک نوجوان خوبصورت جوان نظروں کے سامنے سے گزر رہا تھا میرے آقا نے دیکھا یہ نوجوان جو ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے یہ نوجوان جو میرے سامنے سے جا رہا ہے اللہ نے اسے حسن و جمال دیا ہے آخر یہ جہنم میں جائے مجھے اچھا نہیں لگے گا میرے آقا نے اشارہ کیا وہ نوجوان میرے پاس آؤ وہ نوجوان سرکار کے قریب آیا آپ نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے اس نوجوان نے کہا میرا نام دہیہ کلوی ہے کہا نوجوان اللہ نے آپ کو آپ کو خوبصورت بنایا ہے حسن و جمال دیا ہے میرے سامنے جب تم قیامت میں جب جہنم میں جاؤگے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا لہٰذا تم کلمہ پڑھلو اور مسلمان ہو جاؤ کل میدان محشر میں میں تمہارے لئے سفارس کروں گا رب کائنات میرے سفارس کی وجہ سے تمہیں جنت میں ڈال لے گا وہ نوجوان کہتا ہے کیا کلمہ پڑھنے سے میں جنت میں چلا جاؤں گا میرے آقا نے کہا ہاں کہا کلمہ پڑھلو وہ نوجوان کچھ بولا نہیں اپنے سر کو جھکایا جھکانے کے بعد وہ سر کو جھکانے کے بعد گھر چلا گیا میرے آقا بھی اپنے گھر گئے میرے آقا اپنے آرام گاہ میں آرام کر رہے ہیں وہ دہیا کلبی اپنے گھر گئے رات بھر نید نہیں آئی کہ آقا نے کہا کہ میں سفارس کر کے تمہیں جنت دلوا دوں گا اللہ اللہ رات ایسے کٹ رہی ہے اللہ اللہ جب صبح نبودار ہوا کہیا کلبی اٹھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروازے پر پہتے کہا یا رسول اللہ دروازہ کھول دیا جائے دروازہ کھولا گیا میرے آقا جب وہاں آئے تو کوئی اور نہیں بلکی وہی نوجوان جس کو میرے آقا نے کہا تھا اے نوجوان تو جہنم میں جائے مجھے اچھا نہیں لگتا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا میرے آقا نے دیکھا وہی نوجوان سامنے کھڑا ہے میرے آقا نے پوچھا دہیا کلبی کیوں آئے ہو دہیا کلبی نے کہا آقا ہمارے دل کی تمنا ہے سرکار رات بھر مجھے نید نہیں آئی جب سے آپ نے کہا سرکار مجھے کلمہ پڑھا دیجئے میرے آقا نے کلمہ پڑھایا وہ کلمہ پڑھا آپ بھی میرے ساتھ ہیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دہیا کلبی نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کہا آل سرکار کیا مجھے جنت مل جائے گی میرے آقا نے کہا ہاں لیکن وہ اپنے سر کو جھکا لیا کہا آقا مجھ سے بہت بڑی گلتیاں ہوئی ہیں کہا کون سے گلتیاں ہوئی ہیں کہا آقا میں اپنے قبیلے کا سہدہ تھا آقا میں نے اپنے اسی ہاتھوں سے ستر بچیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے آقا کیا یہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے رب پہ کائنات میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا میرے آقا نے کہا جہیا کلبی گھبراؤ نہیں میرا رب رحیم بھی ہے میرا رب رحمان بھی ہے میرا رب کریم بھی ہے میرا رب غفار بھی ہے میرا رب ستار بھی ہے تو انسل نہ لو میرا رب بخش دے گا کہا ستار اور جہیا کلبی کے سامنے جیسے میرے آقا نے کہا اے جہیا کلبی اللہ تجھے جنت میں ڈال دے گا دعیہ کلوی اپنے گناہ کو سوچ سوچ کر رہے ہیں زاروں قطار رونے لگے میرے آقا نے پوچھا دعیہ کلوی رونے کی وجہ کیا ہے آخر رو کیوں رہے ہو دعیہ کلوی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنا گناہ بتانے میں شرم محسوس رہی ہے میرے آقا نے کہا بتاؤ آخر آپ نے کیا کیا ہے دعیہ کلوی نے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے ستر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کہ یہ گناہ ماف ہو جائے گا تو میرے آقا نے کہا ہاں پھر دعیہ کلوی اور ساروں قطار رونے لگے اور رونے لگے میرے آقا نے پوچھا اب کیوں رہے ہو تو دعیہ کلوی نے کہا یا رسول اللہ سب سے بڑے وجہ یہ ہے یہ میری بیٹی جو میرے گھر میں پیدا ہوئی میں نے اسے زندہ دفن کر دیا سرکار جب اس کے واقعات کو میں سوچتا ہو تو میرے آقا سے آسو نکلنے لگتے ہیں جہیہ کلوی نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی میں میج سے تھی حاملہ تھی جب میں باہر جانے لگا میں نے اپنے شریع کے حیات سے کہا اے میری شریع کے حیات جو پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اگر لڑکا پیدا ہوگا اگر لڑکا پیدا ہوگا تو تم اس کی اچھی طرح سے پروش کرنا اگر لڑکی پیدا ہوگی تو اس کے گلے کو دبا دینا میں وسیعت کر کے چلا گیا اے یا رسول اللہ کچھ دنوں کے بعد میرے گھر میں لڑکا نہیں بلکہ لڑکی پیدا ہوئی میں نے وسیعت کیا تھا یا رسول اللہ میری بیوی اپنے ہاتھ کو میری بچی کے گلے تک میں گئی اس کے گلے کو دبا دے اس کو ختم کر دے وہ ماں جو اپنے بچوں کو نو مہینے تک اپنے پیٹ میں پالتے ہیں اپنے شکم میں پالتے ہیں جب نو مہینے کے بعد اس بچے کو جنم دیتے ہیں آتندہ صاحب فرماؤ کیسے کوئی ماں اپنے بچے کو ماں ڈالے گی اللہ اللہ جیسے ہاتھ لے جاتی ہیں ماں کی منتہ پکار اٹھتی ہیں کہ اے خاتون یہ اپنے بچی کو اپنے ہاتھ سے اس کے گلے کو دبا رہی ہو جب کل کوئی معارف تاریخ لکھے گا تو تمہارا نام ماں نہیں لکھے گا بلکہ بائن کے نام سے لکھے گا وہ ماں اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیتی ہے وہ بچی پتی جاتی ہے اپنے سینے سے لگاتی ہے لاد کرتی ہے پیار کرتی ہے اس کے لب و رخصار کو ٹونتی ہے ماتھوں کو ٹونتی ہے اللہ اللہ یا اللہ اللہ پیار کرتی ہے دہیا کل بھی باہر ہے کچھ دیوں کے بعد جب آنے کا معاملہ ہوا پیغام ملا کہ میرا شوہر آ رہا ہے وہ خاتون وہ امہ اپنے بچی کو جو پال رہی ہے اسے معلوم ہے کہ یہ میرا شوہر میرے بچی کو مار ڈالے گا آپ سے تو زمانہ جاہلیت میں کتنا دردناک منظر رہا کرتا تھا کہ لوگ اپنے بچیوں کو مار ڈالتے تھے وہ بچی اپنے پلیسی کیاں گئی وہ ماں اپنے پلیسی کیاں گئی اور کہتی ہے میری بہن یہ میری لادلی بیٹی ہے جسے میں نے اپنے پیٹ میں پالا ہے اب یہ میں اسے پال رہی ہوں لاد کر رہی ہوں میرا شوہر آئے گا میرا شوہر میرے اس بچی کو مار ڈالے گا اللہ اللہ یہاں جب میرا شوہر گھر میں رہے گا تو اس کو تم پالنا اور جب وہ باہر چلے جائے گا تو میں اپنے بچی کو اٹھا لے جاؤں گے یہ معاملہ پہ ہو گیا دہیا کل بھی آئے دہیا کل بھی آ رہے کے پہلے پہلے وہ ماں اپنے بچی کو پڑو سے گیاں دے آتی ہے جب دہیا کل بھی باہر جاتے ہیں تو بچی کو اپنے گھر میں اٹھا لاتی ہے لاد کرتی ہے پیار کرتی ہے اللہ اللہ ایسے چلتا رہا ایک دن اچانک دہیا کل بھی ایک دن اچانک دہیا کل بھی اپنے گھر آئے اپنے دروازے کو دستک دی اندر سے آواز آئی کون دہیا کل بھی نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں دہیا کل بھی دروازے پر کھڑے ہو کر سوچنے لگے آخر یہ چھوٹی سی بچی کون بول رہی ہے کہا تم کون ہو تو اس بچی نے کہا اے اس گھر کے مالک سنو سنو میں اس گھر کے مالک ہی بیٹی ہوں جیسے ہی بچی نے یہ کہا دہیا کل بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے رگوں میں جو خون دوڑ رہے تھے کھول گیا میرے آقا میرے آقا اس طرح رو رہے ہیں کہ آپ کے آنسوں سے آپ کے تاہی مبارک بھیگ جاتے ہیں اللہ اللہ اب دہیا کل بھی خاموش ہو جاتے ہیں زاروں قطع رہے ہیں میرے آقا نے کہا دہیا کل بھی بتاؤ اس کے بعد کیا ہوا دہیا کل بھی نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد یہ ہوا جب دروازہ کھلا میں اندر داخل ہوا میں نے تلوار اٹھایا تلوار اٹھانے کے بعد کہ میں اپنے بیٹی کو اپنے بیٹی کے سر کو اڑا دوں وہ میری بیوی میرے بیر کو پکڑ لیتی ہے اپنے سر کو میرے قدموں میں رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے میرے سرطاج یہ میری ننمی لادلی بیٹی ہے جسے میں نے بڑی محنت و مشکت کے ساتھ پالا ہے اے میرے سرطاج میری اس معصوم بچی کو نہ مالو یہ کیا مانگ رہی ہے وہ ماں اپنے سوہر سے رو رو کے کہتی ہے میری بچی کو بچ دو دہیا کل بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے تلوار کو رکھ دیا جب میں تلوار کو رکھا اسی طرح میری بچی میرے آگن میں کھیل رہی تھی ایک نت وہی یا رسول اللہ میں سو رہا تھا یہ میری لادلو بیٹی تیل لے کر آتی ہے میرے سر پر رکھتی ہے میرے ہاتھ پیر کو دواتی ہے یا رسول اللہ جب یہ میری بیٹی میرے سر پر تیل رکھتی ہے یا رسول اللہ نمنے نمنے ہاتھوں سے جب یہ میری بیٹی میرے سر کو سو لاتی ہے مجھے نید آ جاتی ہے اب مجھے پیار آنے لگا اپنے بچی سے لاد آنے لگا یہ میری بیٹی کہتی ہے یا رسول اللہ میری بیٹی کہتی ہے اے میرے والدہ محترم سارے بچے سارے بچوں کے باپ اپنے بچوں کو مارکیٹ لے جاتے ہیں کھلونا دلاتے ہیں اے میرے والدہ محترم آپ کو بھی میرے باپ ہو مجھے لے جل کے کھلونا دلا دو مجھے مارکیٹ ٹہلانے کے لئے لے چلو یا کل بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے بچی کے ہاتھ کو پکڑا اپنے پادوں پر گٹھایا میں مارکیٹ لے جانے لگا جب میرے خاندان والوں نے دیکھا جب گاؤں والوں نے دیکھا کہا جائیہ کل بھی جب دوستوں کے بیٹیوں کو مارنا ہوا تو تم بہت خوشی خوشی ان کو زندہ دفن کر دیئے اور جب آج اپنے بچی کو دفن کرنے کا معاملہ ہوا تو دفن نہیں کر رہے ہو اس سے لاد کر رہے ہو اس سے پیار کر رہے ہو سارے لوگوں نے تانہ دیا اللہ اللہ جائیہ کل بھی کو جلال آ گیا کہا یا رسول اللہ میں گسے کے عالم میں اپنے بچی کو لے کر گھر آیا اور اپنے بچی کے ہاتھ کو پکڑا اور ایک فارڈہ لیا ماں پکڑ لیتی ہے کہ میری بیٹی کو کہاں لے جا رہے ہو اللہ اللہ جائیہ کل بھی کہتے ہیں میں نے بچی کے ہاتھ کو پکڑا جنگل کی طرح میں لے کر چلنے لگا بچی پوچھتی ہے اے میرے والدے محترم آپ کہاں جا رہے ہو جائیہ کل بھی کہتے ہیں کہ میں ایک دعوت میں لے چل رہا ہوں یہ بچی کہتی بابا اس فارڈے کی ضرورت کیا ہے کہا تم خاموس رہو صرف میرے ساتھ چلو اللہ اللہ اس گیر جانے کے بعد جائیہ کل بھی کے پیر میں ایک کانٹا چھپ گیا پیروں سے خون کے فوارے نکلنے لگے بچی کہتی بابا آپ کے پیروں سے خون نکل رہے ہیں ہم ایسے دعوت کو پسند نہیں کرتے جس دعوت کو کھانے میں ہمارے بابا کے پیر سے خون نکل جائیں اللہ اللہ آپ واپس ہو چلو دعیہ کل بھی کی نیت کچھ اور ہے کہاں نہیں آگے چلو دعیہ کل بھی اپنے بچی کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے بچی کے ہاتھ کو پکڑ کر جنگل کی طرف لے کے جا رہا ہے اللہ اللہ دعیہ کل بھی جب جنگل میں پہنچ گئے مٹی نکالنا شروع کیے زمین سے جب مٹی نکال رہے تھے دعیہ کل بھی کے ماتھے پر پسینہ وہ بچی کہتی بابا آپ تھوڑی دیو پھہر جاؤ میں مٹی نکال دیتی ہوں مٹی نکالنا شروع کر دی دعیہ کل بھی کہتے ہیں اپنے بچی سے اب تم روک جاؤ تو وہ بچی کہتے ہیں نہیں بابا آپ ہو جاتے تھک گئے ہوں گے آپ مٹی نہ نکالیں میں مٹی نکال رہے ہوں لیکن دعیہ کل بھی پھر مٹی نکالنے لگے ماتھے سے پسینہ وہ لادلی بچی اپنے دامن سے اپنے دپٹے سے اپنے باب کے اپنے بابا کے ماتھے سے پسینے کو پسکتی ہیں جگرہاں تیار ہو گیا اللہ اللہ دعیہ کل بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے بچی کو اس گرہ میں اتاہ دیا جب دعیہ کل بھی یہ کہتے ہیں نا میرے آقا ازاروں کتار رونے لگے میرے آقا کے آنکھوں سے آسی نکالنے لگے اللہ اللہ میرے آقا کے رخصار بھیگ گئے دعیہ کل بھی سے کہتے ہیں اے دعیہ کل بھی یہ بتاؤ اس کے بعد کیا ہوا دعیہ کل بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں گرہ میں اتارا نتی ڈالنے لگا میری بچی وہ مسکرا رہی ہے وہ ہس رہی ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ کوئی بابا اپنے بچیوں کو زندہ دفن نہیں کہتا ہے کہ میرے بابا میرے ساتھ مزاق کر رہے ہیں کوئی کل بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری نیت میں کچھ ہو تھی میں مٹی ڈالتا رہا میں مٹی ڈالتا رہا وہ مٹی گھرنے تک پہنچ جاتی ہے اور میں مٹی ڈالتا رہا کمر تک پہنچ گئی اور مٹی ڈالا اب سینے تک پہنچ گئی وہ بچی کہتی بابا آپ یہ کون سا کھل کھل رہے ہو بابا اب مجھے ساس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے بابا آپ یہ مزاق کیوں کر رہے ہو بابا مجھے گھرنے سے نکالو اے میرے بابا اب مجھے ساس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے جہیہ کل بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے ارادے کے مطابق میں مٹی ڈالتا رہا مٹی ڈالتا رہا وہ مٹی جب کاندے تک پہنچ گئی وہ بچی سمجھ گئی یہ میرا بابا میرے ساتھ کھل نہیں کھل رہا ہے یہ میرا بابا میرے ساتھ کوئی مغاق نہیں کر رہا ہے دہیہ کل بھی کی بیٹی اے بابا آپ مجھے اس گھرے سے نکالو اے میرے بابا مجھے ساس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے اے صاحب کیوں کر رہے ہو مٹی کیوں ڈال رہے ہو دہیہ کل بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں مٹی ڈالتا رہا جب چہرے تھے مٹی پہنچا وہ بیٹی کہتی ہے اے بابا ایسا کیوں کر رہے ہو اے بابا بابا آہ مجھے گھرے سے نکال دو اے بابا اگر آہ مجھے کھلا نہیں سکتے ہو تو میں پروشی کے ہاں بطن ماج کے اپنے زندگی بسر کر لوں گی بابا میں کوئی کپڑا نہیں ماغوں گی بابا سارے بچے کھلونے مانتے ہیں اے بابا آہ مجھے گھرے سے نکال لو میں کوئی کھلونہ نہیں ماغوں گی اللہ اللہ وہ بچی اپنے بابا سے رو رو کے منت کر رہی ہے سماجت کر رہی ہے لیکن دہیا کل بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نٹی ڈالتا رہا میں نے اپنے نظر کو گھما کے دیکھا دور ایک وزنی پتھر پڑا ہوا تھا میں اس پتھر کے تریب گیا اس پتھر کو اٹھا کر میں لیا اور اپنے بیٹی کے سر پر اٹھا کر پٹک دیا جیسے میں نے اپنے بیٹی کے سر پر وزنی پتھر کو پٹکا خون کا فوارہ نکلنے لگا وہ بچی سمجھ گئی یہ میرا بابا اب مجھے دنیا میں رہنے نہیں دے گا میں اب دنیا چھوڑ کر چلی جاؤں گی وہ بچی اپنے ہاتھ کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دیتی ہے اور کہتی ہے اے رب پہ کائنات میرے جیسے نہ جانے کتنے پچیوں کو ان زمانے جاہلیت میں کتنے والدین اپنے پچیوں کو زندہ دفن کر دیے ہوں گے اے رب پہ کائنات اب تو میں دنیا میں زندہ دفن کر دی جا رہی ہوں اے پروردگارِ عالم تو میری دعاوں کو قبول فرمالے میرے بعد اب اس دنیا میں کوئی بچی زندہ دفن نہ ہو وہ بچی اپنے ہاتھ کو اٹھا کر رب پہ کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے پروردگارِ عالم کوئی دنیا میں ہادی ہوئی دے کوئی رہبر ہوئی دے وہ بچی رو رو کر اے پروردگارِ عالم اگر دنیا میں ان بچیوں کو بھیجا ہے تو جندگی گزارنے کا حق بھی دے دے جینے کا حق بھی دے دے وہ بچی رو رو کر آخری لمحے میں اپنے نمے نمے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے وہ دعا لوح محفوظ سے جا کر تکراتی ہے رب کائنات نے اس خاندانے کی پر اپنے محبوب جانائے غیوب جناب احمد و مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا نے ارسار فرمایا اے لوگو اے میرے ماننے والو یہ بچیاں ذہمت نہیں ہیں بلکہ تمہارے لئے رحمت ہے ہر والدائن کے لئے ذریعہ نجات ہے اپنے صور کے لئے نعمت ہے اور یہی بچیاں جب کسی بچے کو جنم دیتی ہے تو اپنے بچیوں کے لئے جنت بن جایا کرتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت سرکار کی آمد مختار کی آمد مسلکِ عالی حضرت فیضانِ مخدومِ سمنہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت سبحان اللہ یہ بچیاں ذہمت نہیں بلکہ یہ رحمت ہے اور اپنے بچوں کے لئے جنت ہیں بول دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ جو پتیاں آدھ ہمارے آگن میں مسکرہ رہی ہیں کھیل رہی ہیں تو کسی اور کا صدقہ نہیں بلکہ رسولِ خاصمی کا صدقہ ہے کسی شاید نے خوب کہا ہے مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں بولیے سبحان اللہ مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں سب کو گلے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں جو ہم جھنڈیاں لگا ہوئے ہیں یہ کس کی سنت ہے سنت ہے جبرائیل کی بداعت نہیں ہے یہ سنت ہے جبرائیل کی بداعت نہیں ہے یہ جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں بولے فرستے دائی حلیمہ کے کان میں نکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا مولا اگر مجھ سے کچھ کہیں نسنے میں گلتی ہوئے تو اللہ اسے معاف فرمائے استغفاللہ رب من کے لئے زمدی واتو بلے خوش کی سیر چمن خوش جنہیں شاد رہے باگ باہ جاتا ہوں بلشن تیرا آباد رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمند�러 ما شاء اللہ بی حدی طر loot نقس